لوگ ڈاؤن اور کرفیو کے دوران سمیں سمیں پر سرکاری دشاں نردیش اور انعے آوشک سوچنائے عام لوگوں تک سٹیک پہنچے اس کے لیے رامپور پرشاشن نے شوشل میڈیا کو ششکت مادہم مانتے ہوئے فیس بک پیج بنایا ہے تاکہ لوگ شوشل میڈیا کے بیبین مادہموں سے اتپن ہو رہی بھرانتیوں سے بچ سکیں اس کے علاوہ رامپور بشہر اپمنڈل سے سمبندت بیبین جانکاریاں سمسیاں اور سجاہ بھی لوگوں سے سانجھے کیے جا رہے ہیں ایس ڈیم رامپور بشہر نرندر چوہان نے بتایا کہ اس فیس بک پیج میں سمیں سمیں پر سرکاری دشاں ندیش کے علاوہ لوگوں کو کون کون سی سویدہ اور سیوہ کیسے اور کب اور کہاں ملے گی یہ بھی اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس سے کرفیو تھا لوک آؤٹ کے بعد دینک چھوٹ کے دوران عام لوگوں کو جروری ایم دینک اپیو کی وسطویں اتوہ سیوائیں پرابطی میں بھی کوئی سمسیاں نہیں آ رہی ہے اس طرح اوشیوہ آپاتکال سیوہوں سے جڑے لوگوں کو بھی کرفیو کے دوران پریشانی نہ ہو اس کی بھی ویویستہ کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ڈیوٹی پر تینات پولیس کرمیوں سے سمواد و سمن میں کی کمی نہ ہو اس لیے ایسی سیوائیں شروع کی گئی ہیں ایسی ڈی ایم رامپر نرندر جوہان نے بتایا کہ جروری سوچنائے سجاوہ سمجھ سے کے لیے ویٹس اپ گروپ بھی بنایا جا رہا ہے باہر کے ایمپلوئی ہیں یا جس کا کوئی جنوین ریجن نہیں ہے بس اس لیے گھر جانا چاہتے ہیں کہ چلو اب کرفیو لگ گیا تو ہم گھر جایا تھے تو ان کو ہم نے جنوین میریٹ کے عدار پر نرداریت کیا اور ان کو ہم نے پرمیشن ڈینائی بھی کیا تو ان سے ہمارا یہی آگرہ تھا کہ آپ لوگ یہی رہیں آپ کا گھر یہاں ہے تو شانتی بنائے رکھیں اور سرکشت رہیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے اوپرانت ہمارے جو ویبین ویبھاگوں کے ایمپلوئی ہیں جیسے ایر ٹیل ریلائنس اور ووڈا فون آئیڈیا اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے کرمچاری ہیں بچارے جو ٹاور کی مینٹیننس کرتے ہیں اپنی وائرز کی مینٹیننس کرتے ہیں اور ہمارے ایریے میں بہت سارے آئیڈرو الیکٹری سٹی پروجیکٹ ہے رامپور اور رہ پی ایس کے جو جتنے ایمپلوئی ہیں اس میں لگ بگ ہمارے ان کے تین سو پرمیشنیں دونوں پروجیکٹوں میں میں نے یہاں سے گرانٹ کیے کیونکہ ان کے ایمپلوئیز کو رکا جا رہا تھا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر رامپور آئیڈرو پروجیکٹ یا ایس جے وینیل بند ہو جاتا ہے تو ہمارے رامپور تو کیا پورے ہمارے 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 پردیش اور پورے دیش میں اس کا پرباہ پڑتا ہے تو کیونکہ یہ اسنشل سرویس والے پروجیکٹ تھے تو میں نے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا ان کو بار بار روکا جا رہا تھا ان کو پریشانی ہو رہی تھی تو میں نے تین سو لوگوں کے آس پاس ان کو دیلی ہم نے ان کو پرمیشنیں الگ سے گرانٹ کیے ہمارے دوسرے دپارمنٹوں کے بھی ایمپلوئی ہیں میرے بجلی ویباغ، آئی پیچ ویباغ، ایم سی کے لوگ، ہیلتھ کے لوگ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا روکا جا رہا تھا تو ان کو ہم نے الگ سی لیسٹیں جاری کر کے یہاں پر ٹائپ کروا گئے پھر ہم نے ان کو پرمیشنیں جاری کی تو ہمارا کوشش یہی رہ رہی تھی کہ پھر اس کے بعد ہم نے ڈی ایس پی کے ساتھ میٹنگ کی اس کو ہم نے دو تین بار بتایا ہم نے ایس ایچو صاحب کو بتایا سب سے میٹنگ کی تو کل اور آج ہمارا کافی سموت رہا ہے تو اب ہمارا کوڈینیشن بن گیا ہے اور جیسے یہ ایک دو دن اور آگے مرتا جائے گا تو ہماری جو بیچ میں سمسیہ ہے اور میس کمیونکیشن ہو رہا تھا وہ سموت ہوتی جائے گی اس کے علاوہ جیسے لوگوں کو طاقت جو سوچنا ہے کوئی سوشل میڈیا کنما دن چونہ گیا ہے ہم نے کیونکہ ہمیں لگا کہ اس طرح کی ایک میڈیا کے سب دیوزنز طرح پر ایک میڈیا کے ایک آکاونٹ کی ضرورت ہے مجھے لگا کہ کیونکہ ہم بھی میں اپنا زیادہ فیس بک یا سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو نہیں رہتا اور میری کچھ اپنی لیمٹیشنز ہے تو میں نے ایک سب دیوزن کا ایک فیس بک ایک آکاونٹ ابھی آج ہم نے بنایا ہے تو ساؤنٹ ہم ایک کھولنے ہیں تو ورڈس اپ کا ایک نمبر ہم آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے آج شام تک وہ ہم بنا دیں گے مجھے لیمٹیشن